مرٹن ریپس ایجا یہاں پہ 700 گرام کے کریب مرٹن ریپس لیا ہے آپ شاپ پر جائیں گے مرٹن کے تو آپ اس سے بولیں گے مرٹن ریپس دے دیں تو وہ اس طرح سے آپ کو دے دے گا یہ دیکھئے بلکل چاپ ہوتا ہے اسی کا ہی ہوتا ہے متن ریپس اسے میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو مارzkن کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ ادرہ خول لاسون کا پیشٹ رکھ دیا ہے آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے نماغ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے آدھا چمچ اس کے اندر لال میچ پاؤڈر ڈال دیا ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیجے گا ساتھ میں میں نے آدھا چمچ کٹی ہوئی کالی میرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے اسی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر آدھا نیبو کا رج ڈال دیں گے اور ٹو پنچ کے قریب حلدی پاؤڈر ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ایک چمچ سرکہ ڈال دیں گے ان سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے مٹن ریپس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے چاروں طرف مسالے اچھے سے میں نے لگا دیئے ہیں اب ہم اسے کور کر دیں گے اور آدھا گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے جس سے کہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے آپ چاہے تو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اسے کوکر میں بناوں گی تو میں بس آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی تو آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا مٹن ریپس جو ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے کوک کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کوکر لیا ہے ہم اس کے اندر دو چمچ کے قریب آلیو آئل ڈال دیں گے اور آئل کو ہم چاروں طرف سے اچھے سے گریس کر دیں گے کوکر میں آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر مٹن ریپس رکھ دیں گے فلیم کو یہاں پر میں نے ابھی سلوپے کیا ہوا ہے تو مٹن ریپس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں مٹن کو گلانا ہے تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں نے اسے کور کر دیا ہے اور ہم مٹن کو پورے ہنجڑ پرسنٹ تک کوک ہونے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر مٹن ہمارا جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور یہ جو اس کا اکھنی نکلی ہے یعنی کہ اس کا جو سوپ نکلا ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور اسے ہم ڈرائے کرتے جائیں گے تو یہاں پر میں نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور اس طرح سے ہم سوپ کو اوپر اوپر ڈالتے جائیں گے تو یہاں پر ہمارا مٹن ڈرائے ہو چکا ہے دو چمچ کے قریب سوپ اس میں بچ گیا ہے اسے بھی ہم الگ سے نکال لیں گے تو یہ مارا مٹن ڈرائے سے جو ہے وہ گل کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے دو مٹن ڈرائے کو فرائی کرنے سے پہلے ہم ایک مسالہ بنائیں گے ایک بول کے اندر میں نے ایک چمچ کے قریب کسوری میتھی لے لی ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ایک چمچ کاشمیری لال مش پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیں گے ایک چمچ بھونہ جیرہ پاوڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم فوڈ کلر ڈالیں گے یہ اپشنل ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر دو سے تین چمچ کے قریب آلیو آئل ڈال دوں گی کیونکہ ہم پانی سے نہیں پیشٹ بنائیں گے ہم آئل سے ہی بنائیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ تیار کرنے کے بعد ہم اسے مٹن رفز کے اوپر ہلکا ہلکا اس طرح سے لگا دیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے سارے مسالے کو مٹن رفز کے اوپر لگا دیں گے دونوں طرف سے مسالہ لگانے کے بعد میں نے ایک نانسٹک کڑائی لی ہے اس کے اندر میں تین چمچ کے قریب کوکنگ آئل ڈال دوں گی کیونکہ ہمیں مٹن رفز کو ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو سلو پہ ہی رکھا ہے تو جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس کے اندر اس طرح سے مٹن رفز ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے اچھے سے تھوڑا سا براؤن ہونے تک اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے ہم نیچے سے آئل اٹھا اٹھا کر اوپر بھی ڈالتے جائیں گے کیونکہ آئل ہمارا کافی گرم ہے تو ہم اس طرح سے اوپر ڈالتے جائیں گے تو یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے اچھے سے اسی طرح فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر بات دیکھیں گے دوسری سائٹ سے بھی فرائی ہو گیا اب ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر میں نے مٹن رفز کو سرف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن رفز جو ہے وہ بن کا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے جو ہم نے تھوڑا سا سوپ نکال کر رکھا تھا دو چمچ ہم وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس سوپ نہیں ہو تو آپ اس کے اوپر سے ہلکا سا بٹر ملٹ کر کے وہ ڈال سکتے ہیں اس سے ہمارا مٹن رفز جو ہے وہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزے کا بنے گا تو یہ میں نے سوپ جو نکال کے رکھا تھا میں یہ ڈال دوں گے اوپر سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند ہے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آنگے ایک نئی و مزدہ ریسپی کے ساتھ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپیز میں ایک بہت فرصے خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی جوسی مزے دار سا مٹن برہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں آپ اسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی ایزلی اچھے سے گل بھی جاتا ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں مٹن برہ تو مٹن برہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 700 گرام کی قریب مٹن لے لیا ہے میں نے یہاں پر چاپ کی پیسز لی ہے یہ دیکھیں اسے جو ہے مٹن برہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی جوسی بنتا ہے تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اسے بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے آپ جب بھی مٹن کا چاپ لیں تو اس طرح سے دو ہڈی والا لیں تو چلیے اب ہم اس کا فرسٹ مارینیشن کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر سب سے پہلے ایک چممش نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر دو چممش سفیز سرکا لیا ہے وہ ڈال دیں گے اس سے ہمارا مٹن جو ہے وہ جلدی سے ٹینڈر ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر دو چممش بھر کر ادرخو لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور ان سبی کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ کے لیے اسے فریز میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ مارینیشن شروع کریں گے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مٹن بردہ کے لیے ایک مزیدار سا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر تین لال مرچ لی ہے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک چممچ بھر کر کسوری میتھی لی ہے اور چھے سے ساتھ ہری الائچی لیے ہیں اور دو کالی الائچی کے سب بیج لیے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ میں میں نے یہاں پر کچھ جاویتری کے فول لیے ہیں اور دو دالچینی کے ٹکڑے لیے ہیں اور ایک چممچ بھر کر کالی مرچ کے دانے لیے ہیں ایک چمچ بھر کر جیرا لیا ہے اور آدھا جائفل کا ٹکڑا لیا ہے تو ان کو ہم اچھے سے پیس لیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہاں پر مٹن برڑا کا مسالہ بنا کر تیار کر لیا ہے تو مٹن برڑا کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب دہی لے لی تھی جس کو میں نے اس طرح سے کپڑے میں باندھ کر اور رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے جس سے اس کا سارا پانی نکل گیا ہے تو یہ ہماری ہنگ کرڈ بن گئی ہے یہ دیکھیں بلکل پنیر جیسی بن گئی ہے دہی تو ہم اس طرح کی دہی یوز کریں گے سیکنڈ میرینیشن کے لیے اور اب میں یہاں پر ایک بول کے اندر دہی نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے دہی کو ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھے پپیتے کا پیسٹ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے تین چمچ کے قریب کچھے پپیتے کا پیسٹ لے لیا ہے اس کو ڈالنے سے ہمارا مٹن بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹنڈر ہو جائے گا اور ساتھ میں میں اس کے اندر مٹن برے کا مسالہ ڈال دوں گی جو ہم نے پہلے بنایا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کر کاشمیری لال میچ پاودر ڈال دوں گی ساتھ میں میں آدھا چمچ نمک ڈال دوں گی نمک میں نے پہلے بھی ڈالا ہے میری نیشن میں تو اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر دو سے تین چمچ کے قریب ککنگ آئل ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر آدھا نیبو کا رزبے ایٹ کریں گے تو یہاں پر سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دہی کے ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر بھی ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے لیکن اسے ڈالنے سے کلر کافی اچھا آتا ہے تو فوٹ کلر ڈالنے کے بعد ہم پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے مسالے کو تیار کر لیا ہے اور ہمارا مٹن بھی فرسٹ مینیشن میں اچھے سے مینیٹ ہو چکا ہے اب ہم مٹن کی ایک ایک پیس کو نکال کر دوسرے مینیشن میں اچھے سے کوٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا تندوری فلیور دیں گے اس کے لئے میں نے ایک چارکول کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب میں نے اس کو ایک فوائل پیپر کی کٹوری بنا کر رکھ دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا تیل ڈال دیا ہے اسے ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے ہم چارکول کے ساتھ اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور چارکول کو سائیڈ میں کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے کور کر کے پھر سے فریج میں چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہے تو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے اس کا ریزرڈ بہت ہی اچھا آتا ہے تو میں آج کور کر کے چار گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی تو چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں فرنس ہمارا جو مٹن ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اچھے سے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے تندور میں بنائیں گے تو یہ رہا ہمارا الیکٹرک تندور آپ نے کئی بار میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اس کو میں اسی پہ نان بھی بناتی ہوں تو ہمارا تندور اچھے سے گرم ہو چکا ہے فرنس اور اب ہم اس کی جالی نکالتے ہیں اور اس کے اوپر مٹن کی ایک ایک پیس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیچ بیچ میں اسے نکال کے اوپر سے بٹر بھی ڈالتے رہیں گے اور الٹ پلٹ کر کے ہم اسے اچھے سے تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے مٹن کو اچھے سے لگا دیا ہے اور اب ہم اسے تندور میں ڈال دیں گے اور ہر پانچ منٹ پر ہم اسے چیک کرتے رہیں گے اور ساتھ میں میں یہاں پر پین میں بھی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پین کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اوپر سے میں ہلکا سا بٹر یا گھی جو بھی ایویلیبل ہو آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی اس طرح سے ایک بریش کی ہیلپ سے لگا دوں گی بٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر مٹن کی پیسز کو رکھ دیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور بلکل سلو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے جب ایک سائٹ سے یہ ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اوپر سے ہلکا ہلکا بٹر بھی لگاتے رہیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز میں نے یہاں پر دس منٹ کے لیے اس کو بلکل سلو فلیم پر پکایا تھا اور اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم کور کریں گے اسی طرح سے ہم اچھے سے اس کو پورا کھونے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں ہم بٹر بھی لگاتے رہیں گے تو یہاں پر میں نے تندور سے بھی مٹن کو نکال لیا ہے یہ ابھی ہلکا سا براؤن ہوا ہے ہم اوپر سے اس کے بٹر لگا دیں گے تندور میں مٹن کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم پھر سے بٹر لگانے کے بعد اندر ڈال لیں گے تندور کے اور اسے ہم اچھے سے اسی طرح پکائیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر مٹن براؤں ہمارا ریڈی ہو چکا تھا جس کو میں نے پلٹ میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اوپر سے بٹر ڈال لیا ہے اور بہت ہی سوفٹ یہ بنا ہے میں ابھی آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر مٹن براؤں کو میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں یہ کتنا بڑھیاں سا ٹینڈر ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سرکا اور کچھ پپیتے کا پیسٹ ملایا تھا تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے پلیز میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آنگی ایک نئی و مزدہ ریسپی کے ساتھ السلام علیکم